ہاں سلام علیکم کیا حال ہیں دوستو ٹھیک تھاک ہے ہم امید کرتا ہوں کہ آپ کا پورا ہفتہ بہترین گزرا ہوگا میرا نام ہے مواز احمد گلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں روڈ شو بائی مواز جناب آج ہم اپنے دوستوں سے بہت مزیدار سا ایک ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہماری جو بچپن سے ہماری جو ہوبیز ہوتی ہیں ہماری جو ویشیز ہوتی ہیں وہ فیوچر میں جا کے ہمارا پیشن نہیں بنتا بہت کم دوست اب آپ ایسے ہوتے ہیں جن کی ہوبیز یا جن کا جو شوق ہوتا ہے وہی ان کا پروفیشن بن جاتا ہے آج ہم لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ جناب ان کا پروفیشن کیا ہے ایدر وہ اپنے پروفیشن سے ہیپی ہیں یا نہیں ایدر یہ ان کا پروفیشن بچپن کا ہی ایک سپنا تھا شوق تھا یا وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے یا مابب کے کہنے پر انہوں نے یہ پروفیشن اپنایا ایرے ساتھ ہو رہے ہیں بہت شکریہ آزام لیکن بھائی کیا نام ہے آپ کا میرا نام عمر ابراہیم آج ہم بات کرنے کی کوشش کہہ رہے ہیں کہ بچپن میں مارس اپنے ہوتے ہیں ڈاکٹر انجینئر پائلٹ بڑے ہونے تک ہم یوٹیور بن جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں سوڑا سا اپنے پروفیشن کے بارے میں بتائیں پھر ہمیں بتائیں کہ ایدر یہ آپ کا پیشن تھا یا جسٹ آپ نے حالات کو دیکھتے ہوئے نوکری نہیں مل رہی تھی یہ کیا آپ بتانا چاہیں گے بیسیکلی میں اپنی فیلڈ کا بچپن سے بہت موٹیویٹی ہوں اپنی فیلڈ سے آپ پہلے بتا دیں کیا ہے میں سوفٹر انجینئر ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز میں نے خود چوز کی ہے بچپن سے ہی ٹھیک ہے اور میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوں اپنے کام میں اچھا وہ کہتے ہیں نا کہ جو کچھ نہیں کرتے وہ سی ایس کرتے ہیں ایسا والا تو نہیں کچھ اکر تھا آپ یہ سمجھ لیں کہ 2018 میں میں گریجویٹ ہوں اور 168 پیپل تھے مطلب بچے بچیاں تھیں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا 2014 میں اور only 32 پرسنز جو تھے وہ پاس آؤٹ ہوئے جس میں سے اب صرف دو ہیں جو جاپ کر رہے ہیں زبردست تو آپ جو لوگ سی ایس میں آنا چاہ رہے ہیں لوگ ان کو کچھ گائیڈ کر دو کہ بھئی اچھی فیلڈ ہے بوری فیلڈ ہے کچھ کونز اور پروز بتا دو بیسیکلی یہ جو فیلڈ ہے نا اگر آپ یہ سوچیں گے یہ دیکھ کے آئیں گے نا کہ اس میں پے زیادہ کرتے ہیں تو بے شک اس میں پے زیادہ کرتے ہیں آپ کی ایٹ ایٹ لیک تک بھی سیلریز ہیں اگر آپ کی ساتھ آٹھ سال اگر آپ کی ہو گئی ہے لیکن اس میں ایک بہت بڑی چیز ہے وہ یہ کہ اس میں صرف وہ ہی بندہ آ سکتا ہے جو گاڈ گفٹیڈ ہے جو گاڈ گفٹیڈ ہے گاڈ گفٹیڈ یوں کہہ لیں جس کی اللہ تعالیٰ نے لوجک بہت زبردست بنائی ہے چیزوں کے اس میں لوجک استعمال ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی چیز میں آپ کو کوئی سوفیر بنانا ہے اس میں لوجک آپ کی بہت زبردست ہونی چاہیے آپ یہ دیکھ کے آگئی اس میں کہ یہ بہت اچھی سیلریز ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے اوکھے سوکے کسی بھی طریقے سے آپ نے جوائن کر لیا تو آپ اب نہیں تو چار سال بعد یہ چھوڑ دیں گے اچھا آج کل میں نے دیکھا ہے جتنی یوت ہوتی ہے وہ اپنے پروفیشن سے خوش نہیں ہوتی آپ ایک دفعہ کیمرے کی طرف دیکھ کے بتائیں کہ بھائی میں پاکستان میں رہتا ہوں اور اپنے پروفیشن سے بھی خوش ہوں بیسکلی میں اپنے پروفیشن سے بہت ہی زیادہ خوش ہوں ٹھیک ہے اور میں نے اس کو چوز کر کے اپنی لائف کو بہت مطلب سکون میں لے آیا ہوں بہت اچھا لگا سر آپ سے بات کر کے سونے سے اسلام علیکم مہم کیا نام ہے آپ کا والیکم اسلام نبیحہ نام ہے میرا کیسی آپ ٹھیک 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 ہے میں شکر اللہ کا ٹھیک آج ہم بات کر رہے ہیں کہ بچپن سے مارے بہت سارے سپنے ہوتے ہیں شوق ہوتے ہیں ڈاکٹر انجینئر پائلٹ لیکن بڑے ہوتے تک سارا کچھ بدل جاتا ہے اور ہمیں بہت ساری چیزیں بدلیں سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنے چاہوں گا کہ آپ کا کیا پروفیشن ہے میں ایک بینک میں جوب کرتی ہوں ماشاءاللہ تو کیا بچپن سے آپ کی یہی خواہش تھی کہ آپ بینکر ہی بنے اتنی ہارڈ جوب ہے ایک لیڈیز کے لیے مشکل نہیں ہوئے تھا بینکنگ کی جوب کرنا ہاں بینکنگ کی جوب فرسٹ لیک ہوں گی کہ بہت ڈیفیکلٹ ہے سیکنڈ لیے آپ نے پوچھا تو بچپن میں یہ ہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بن جائیں انجینئر بن جائیں تو میں نے کیونکہ اپنی سٹڈی جو ہے وہ آئی ٹی میں کی ہے سوف انجینئر کی ہے لیکن بائی چانس کہلیں کہ میں بینک میں چلے گی ہوں ایڈا بینکر جو کہ میرے سٹڈی سے بالکل آپزیٹ ہے تو یہ ایک پروفیشن میں آگی ہوں جو کہ سوچا بھی نہیں تھا اور یہ ہے کہ ڈیفیکلٹ ہوئی اس کو اندرسانڈ کرنے میں ریلیٹ نہیں کرتا سب سے مین چیز یہ ہے کہ چلیں ہم پروفیشن میں آت ہو جاتے ہیں ہماری آج کل کی جتنی یوت ہے وہ کرنٹ پروفیشن سے بلکل خوش نہیں ہے اور بڑی فرسٹریٹ ہے تو ایدر نو جو آئی نا بینکنگ سیکٹر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بینکنگ is a good سیکٹر دوسرے لوگ جو اس میں آنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے کچھ گائیڈ کر رہے ہیں یا بالکل آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ آنا نہیں چاہیے سیکٹر میں نہیں میں یہ کہوں گی کہ آنا چاہتے ہیں تو صاحب کے اپنی مرضی ہے جو آنا چاہتے ہیں وہ آج ہیں جو نہیں آنا چاہتے ہیں میرا اپنا اپنا چاہتے ہیں کہ میری سٹڈی تھی آئی ٹی سے تو اس ریلیٹڈ جو میں نے سٹڈی کی تو مجھے اس فیڈ میں جاو بھی نہیں ملی جس پہ میں نے پروفیشن اپنا ان کے رکھنا چاہتی تھی میں لڑکیں کام نہیں کر سکتی پروگرامنگ نہیں کر سکتی سو میں نے ایشیوز جی یہ گرلز کی فیلڈ نہیں ہے تو سوڑا ڈسپونڈڈ ہوا کہ یہ کیا مسئلہ میں نے سکسٹین ایر ایڈوکیشن کی ہے آئی ٹی میں اور مجھے وہاں پہ ہی جوب نہیں مل رہی تو دین آئی چوز بینکنگ سائٹ کے چلو کر مجھے یہاں بھی مل رہی ہے تو پھر میں نے اس کو ان کے اپروچ کیا بیسک نیٹ کے بعد آپ نے سکسٹین ایڈوکیشن کیا تو اب اس کا ملہب ہی نہیں کہ سکسٹین ایڈوکیشن کے بعد آپ گھر بیٹھیں تو کوئی نہ کوئی پروفیشن آپ کا پیشن نہیں ہے یعنی بینکنگ لیکن پروفیشن بن گیا پیشن نہیں ہے پروفیشن بہت اچھا لگا آپ سے بات کے تھانکیو ایو میچ آسام کم بھائی کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد عمران ہے عمران بھائی آج ہم بات کر رہے ہیں بچپن میں دیکھ رہی ہوتی ہے ڈاکٹر بننا انجینئر بننا یا کچھ اور بڑے ہو کہ میرے جیسے یوٹیوبر لوگ بن جاتے ہیں تو آپ کا کیا پروفیشن ہے اور ایدر آپ اپنے پروفیشن سے خوش ہیں یہی بچپن سے ڈریم تھا یا کیا تھا میرا جو شروع سے مقصد تھا وہ تھا بزنس مین میں والے صاحب کے ساتھ بزنس کرتا تھا پیسی سائیڈ کا تو یہ والے صاحب نے پھر میری جوب جو ہے نا زبردستی کروا دی گورنمنٹ جوب انیچے میں اچھا آپ یعنی اس ٹائم گورنمنٹ جوب کر رہے ہیں گورنمنٹ جوب کر رہا ہوں میں تو آر جو ہپی ویڈ اٹ افکاس میں بہت خوش ہوں اپنی جوب سے الحمدللہ بہت خوش ہوں میں گورنمنٹ نے بڑی سختیاں کی ہوئے ہیں عمران خان صاحب نے بڑی سختیاں گورنمنٹ اوفیسلز پر کی ہوئے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے اقتماد ہیں یا برے ہیں جو عمران خان نے سختیاں کی ہیں وہ سختیاں نہیں ہیں وہ ملک کو ٹھیک کرنا ہے ہمارا ملک جو پیچھے ستر سال سے بگڑا ہوا آرہا ہے نا اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ سختیاں کی ہوئے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں یہ جو ادم اعتماد ویڑا بھی شروع ہوا ہے یہ بالکل غلط ہے ادم اعتماد جو ہے نا یہ تو بالکل فضول ہے اور یہ کامیاب ناکام ہوگا کامیاب بالکل بھی نہیں ہوگا آپ فلس پورٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب اور انشاءاللہ وہ دو ہزار تئیس تک اور دو ہزار تئیس کے بعد بھی وہ وزیر اعظام رہیں گے بہت اچھا لگا سر آپ سے بات کریں سو نا سو جو سر اعظام نیکو بھائی کیا نام ہے آپ کا منیب منیب کیا حال ہے آپ کے الحمدللہ کیا مسروفیت ہے کیا کرتے ہو سٹڈی کر رہا ہوں آج کل بچوں اور والدین کے درمیان میں بڑا کمیونکیشن گیپ ہو گیا ہے باتشاہت نہیں ہوتی تو بینگا سٹورنٹ ابھی آپ خود ایک قسم کے بچے ہی ہو ٹھیک ہے ہمارے لیے میرے لیے پہ بھی بچے ہی ہو کیا سمجھو کہ والدین پروپرلی ٹائم دے پاتے ہیں آپ کو دیکھیں اگر اوورال بات کی جائے تو کہیں پہ بچے ٹائم نہیں دیتے کہیں والدین ٹائم نہیں دے پاتے جن کے بزنس بڑے ہوتے ہیں وہ والدین نے ٹائم دے پاتے اور اگر بچوں کے زیادہ چھوٹ دے دی جائے تو وہ نہیں دے پاتے اچھا بینگا کیٹ آپ امی کے ساتھ زیادہ ٹائچ ہوئی ہے والی صاحب کے ساتھ میں ماما ساتھ زیادہ تو والی صاحب کے ساتھ کیوں نہیں ہو وہ پھر گھر پہ ایسل میں ماما ہوتی ہے نا تو زیادہ ٹائم ان کے ساتھ سپینڈ ہوتا ہے تو پھر اوویسلی تو چلو آج ہمارے چینل کے اوپر کوئی ایک ایسی بات جو والی صاحب سے آج تک نہ کہی ہو ایک دفعہ سامنے کیا دے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں کوئی چیز مانگنی ہو نہیں سب کچھ گاڑی ہو کوئی موڈ سیکل کوئی بان ٹو فائی کچھ بھی جو ایسی بات والی صاحب کو کہنے ہو کہ دو آئی لاب یو آئی لاب یو جی اچھا لگا آپ سے بات کر کے میرا نام احمد ہے احمد اللہ میں بالکل ٹھیک آج کل ہم نے دیکھا کہ والدین اور بچوں کے دمیان میں بہت زیادہ کمیونکیشن گیپس ہو گئے ہیں والدین بچوں سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم لوگ جو جنگسٹر ہیں ہم اپنے والدین سے کافی پیسے سے لے گئے ہیں تو آپ کیا کہنے چاہیں گے سوالے سے کمیونکیشن گیپ اصل میں جو بچوں اور پیرنٹس کے درمیان ہیں وہ ایک میڈیا کا ایک بڑا رول ہے بچے جو ہیں وہ اپنی جو دیکھنے کی چیزیں ہیں وہ میڈیا میں دیکھ رہے ہیں اور میڈیا میں دیکھنے سے بچے جو ہیں وہ دوسری طرف ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں میرا خیال ہے کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں پر کنسلیٹ کرنا چاہیے ان کی حیبیٹس کو دیکھنا چاہیے کہ بچے ہمارے کیا چاہ رہے ہیں اور بچے ہمارے کیسے صرف جا رہے ہیں روٹین ان کی دیکھنے چاہیے لائف کی اس وجہ سے ان کے کمیونکیشن گیپ بڑھتا جا رہا ہے یہ کمیونکیشن گیپ کو ہم اس لیے اس لیے سے کام کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کارٹونز گئرہ ان چیزوں سے تھوڑا سر ڈیویٹ کریں تاکہ وہ بچے اپنے پیرنٹس کی طرف آئیں اور ان سے باتشیت کریں کسی بھی حوالے سے ٹاپک ہو ڈیلی ڈسکشن میں اپنا کوئی گھر میں ٹاپک رکھیں جیسے کوئی نماز کے حوالے سے یا کوئی بھی چیز آپ کرنا چاہیں بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو یہ کمیونکیشن گیپ کم ہوتا ہے بچوں کے درمیان میں آپ کے ماشاءاللہ والدین ابھی حیات ہیں جی جی میرے والدین حیات ہیں کوئی ایسی بات جو والی صاحب سے ہم لڑکے جو ہوتے ہیں وہ بڑے عید کے علاوہ تو گلے نہیں ملتے ہوتے اکثر بڑا چھپ چھپ کے رہتے ہوتے ہیں کوئی ایسی بات جو چینل پہ آ کے آپ والی صاحب کو سپیشلی کہنا چاہیں جو ایک فادر ہوتا ہے وہ ہر بچے کے لیے رول موڈل ہوتا ہے اور بچہ جو گرو کرتا اپنے والد کو دے کے گرو کرتا ہے تو میں تو اپنے والدین کے لیے یہ ہی کہوں گا کہ انہوں نے جیسے مہاری تربیت کیے باقی بچے بھی ان کو دے کے فالو کریں انہیں کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ سمپل رین لائف کے اندر اپنی حیبٹس کو اچھی بنائیں تاکہ لوگ آپ سے متاثر ہو کے آپ کی حیبٹس کو جوائن کریں نہ کہ آپ کی بوری حیبٹس کو دے کے لوگ آپ پہ کہیں کہ آج آپ جس مقام پہ ہیں اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی والدین کی دعائیں ہیں ماں کی دعائیں ہیں والدین کی دعائیں ہیں یہ ہنڈر پرسن ان کی ایفرٹس ہی آج میں جس مقام پہ کھڑا الحمدللہ میں کمپنی میں ایز ای ریجنل سیلس مینیجر کام کرتا ہوں اور میرے پاس دو ریجنز ہیں لہور اور کسور کا اور یہ میرے پیرنٹس کی ایفرٹس ہی میرے پیچھے انہوں نے مجھے پٹ اپ کیا میں آپ کا پرسنل اپنا ایکسپیرنس شیئر کروں گا تو میں میٹرے کے بعد اپنے گھرولوں سے کہا کہ میں نے دکان کرنی ہے میرے پیرنٹس نے کہا نہیں بیٹے آپ نے پڑھنا ہے کیونکہ ہم ایڈوکیشن انوائرمنٹ میں تھے تو الحمدللہ میں نے گروہ کیا اور میں نے اپنے والدین کو دیکھ کے کیا کیونکہ سارے لوگ پڑھے لکھے تھے تو میں نے بھی اپنے آپ کو اس حوالے سے پر اڈاپٹ کیا یہی کمیونکیشن گیپس ہیں جو کہ بچوں کے درمیان اور پیرنٹس کے درمیان میں ہر کال بہت زیادہ ہیں بچے اپنے کریئر کے حوالے سے اپنے پیرنٹس سے بات نہیں کرتے اور پیرنٹس ان کو گائیڈن نہیں کرتے صحیح طرح جب بچے اپنے پیرنٹس سے پروپر گائیڈنس لیں گے اور اس کے ساتھ رہیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ایک مقام پہ آتے ہیں اور بچوں کو ایک مقام پہ لانے کے لیے آپ کے پیرنٹس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے بہترین ہوگے بہت بہت اچھا آگا آپ سے بات کرتے اللہ حافظ کی یا جسٹ ادر دن کوئی جاب نہیں تھی تو آپ نے کہا یہی پروپیشن ٹھیک ہے میں بسم اللہ الرحمنی میں سب سے پہلے جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں ایمفل ہوں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سے اچھکل کیا مصروفے چل رہی ہے آپ کی میں نے سب سے پہلے میں نے بینکنگ کی یہ مجھے سمجھ نہیں ہے بینکنگ بہت زیادہ ٹف تھی میرے لیے نو سے چھے راز کافی دیر تک بیٹھے رہتے تھے تو بینکنگ ٹھیک ہے ایک اچھا پروپیشن ہے لیکن میں نے زیادہ تر جو پریفرنس دی ہے وہ اپنے کاروبار کو دی ہے تو میں نے کہا میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنا کاروبار کر لوں تو میں نے پھر اپنا کاروبار کر لیا کونسی ایسی ایکٹک جاب تھی بینکنگ کے حوالے سے تھوڑا سے لوگوں کو بتانا چاہیں جو بلکل نہیں کرنی چاہیے بات یہ کہ بینکنگ مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے بینکنگ ان لوگوں کے لئے مشکل ہے جو کچھ نہیں کرنا چاہتے بینکنگ ان لوگوں کے لئے آسان ہے جو سب کچھ کر سکتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں اس میں سیلز بھی ہے اس میں مارکٹنگ بھی ہے کنزیومن بھی ہے دوسرے سیکٹر بھی آ جاتے ہیں تو بینکنگ کوئی مشکل مطبسیٹ نہیں ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے تو آپ کیا آج کل کے یوت کو کیا کہیں گے بزنس کی طرف آنا چاہدھے آج کل کی یوت کو یہی کہوں گا کہ بزنس کر لیں تو زیادہ بیٹر ہے اس کمپیر ٹو بینکنگ یا کسی اور پروفیشن کے یا جس میں سپیشلائزیشن کی ہوئی ہے اس میں آپ کو کام اپنا کر لیں لیکن بیسٹ یہی ہے کہ چھوٹے پیمانے سے اپنا کاروبار شروع کریں اور اس کے بعد چھوٹے پیمانے سے چب شروع کرنے کے بعد آپ کاروبار آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا اور آپ آہستہ آہستہ اوپر چلتے چلے جائیں گے لیکن اس میں یہ ہے کہ میند بہت ضروری ہے چلیں سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے سو نیسے آہستہ اللہ علیکم سر کیا نام ہے آپ کا کاسیم کاسیم بھی کیا حال ہے آپ کے اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاگ آپ بھی یو سی پی سے ایم فیل ہیں ایس آہم ایم فرم یو سی پی اچھا ہمارا کوششن آج کا یہی ہے بھائی کہ یو جو ہے وہ اپنی مرزی سے پروفیشنی سیلیکھ کر پا رہی اور جو ہے نا بعد میں جو ہے وہ ساری عمر ماں باپ کو بھی کہتی رہتی ہے اور سوسائیٹی کو کہتی رہتی تو آپ کس پروفیشن سے سب سے پہلے تو میں میرا جو اپنا بزنس ہٹ آئیس کا ہم امپورٹ بھی کرتے ہیں ایک سپورٹ بھی کرتے ہیں تو بچپن سے آپ یہی سوچتے رہے ہیں کہ جو ہے بزنس ہی گھنا ایسا نہیں سوچا ہے میری بچپن سے خواہش تھی کہ میں بینکر بنوں بینکر بنوں ہاں جی تو بینکر بن کے چار پانچ سال بینکن کی ہے لیکن مجھے کوئی اس کا اچھا اچھا ڈیزلٹ نہیں ملا بینکن آپ کو لگتا ہے کہ اچھی فیل نہیں ہے نہیں میرے خواہش اچھی نہیں ہے کیا لوگوں کو کہنا چاہیں گے جو اس فیلڈ میں آنا چاہتا کہ آپ جب بچہ چھوٹا ہوتا نا تو آپ بچے کا ذہن دیکھیں کہ وہ بچہ بچہ ہمارا انجینئر بننا چاہ رہے ہیں ہم اس کو ڈوکٹر بنا رہے ہیں بچہ ہمارا کسی اور فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہیں لیکن ہم اس کو اوپر پر چلتے ہیں ایسا نہیں کنا چاہیے جس چیز میں بچے کا مین جائے جو انٹرسٹ ہو وہ ہی کروانا چاہیے بچے کو والدان کو کوئی ایک سپیشل بات کہیں والدان سے کہیں بچے بے زیادہ سکتی نہ کریں بچے کا جس کا مین لگتا ہے اس کو وہ چیز پر فوکس کریں چاہیے وہ کرکٹ ہے سپورٹس ہے کوئی بھی اس کا شو بیس کو اسی چیز میں جانے دیں جہاں اس کا دل لگتا ہے اپنی مرزی نہ کریں والدان بہت اچھا لگتا ہے آپ سے بات کریں آج ہم نے لوگوں سیلیبرٹی مارکٹ میں یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کتنے اٹیچ ہیں یا دور ہیں اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کی کہ جناب آج وہ جس مقام پہ ہیں اس میں ان کے ماں باپ کا کتنا کردارہ بہت اچھے پوسٹیف ویوز ہمیں ملے بہت سارے نیکٹیف ویوز ملے آپ کیا سوچتے ہیں اس پارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں اس پروگرام کے بارے میں جو بھی کمیاں یا کتائیاں ہیں آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کریں آپ کی کومنٹس ہمارے لیے بہت معنی رکھتے ہیں میرا نام ہے معظمت گلانی جو دو سب آپ آج ہمیں پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ میڈیا ورلڈ 247 کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ یہ والے روڈ شوز آپ تک آسکیں میرے ساتھ ہیں نحال فیصل کیمرامین آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ